نحمدہو نسلی علی رسول کریم جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ ہمارے پرگام میں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے سب سے پہلے آپ گوگل کے سرچ انجر میں لکھیں گے جیٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنا نام اپنا سوال اپنے علاقے کے نام کے ساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جلز بدیر آپ کے سوال کے جواب آپ کو دے دیا جائے گا آج جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے اس کا تعرف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے موزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی سیفولہ صاحب ہے یہ سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کے ہمارے دوسر جو موزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی عویس صاحب ہے یہ بھی سینئر استاز ہے مفتی ہیں جامعہ ترشید کے تو سوالات بھیجیں آپ نے انشاءاللہ سب سے پہلے مفتی سیفولہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے جی عرفات صاحب نے کے پی کے سے پوچھتے جی ہیں کہ پرانا وقف شودہ قبرستان جس پر کم از کم دو سو سال گزر چکے ہوں اس کو قبرستان جب پرانا ہو جائے جیسے یہ کہہ رہے ہیں دو سو سال گزر گئے یعنی اتنا عرصہ گزر گئے کہ بلکل جو اس میں دفن شدہ میت ہیں ان کی ہڈیاں بلکل بہت سیدھا ہو جائیں تو اس طرح کی جب صورت ہو جائے تو اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس کو بہتور قبرستان استعمال کرنا اس میں تو کوئی حرجی نہیں یعنی ان کو اس کو بہتور قبرستان استعمال کیا جائے لیکن اگر اس میں وہ عیدگاہ بنانا چاہتے ہیں کوئی اور چیز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر جو وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے اگر اس نے اس نیت سے وقف بھی تھی کہ یہ جگہ ہے لوگوں کی مسالح کے لیے ہے یعنی اس میں قبرستان بن جائے لوگ دفن بھی کریں اور اس میں عیدگاہ کنارے پر بنا لیں یا جنازہ گاہ بنا لیں مسجد بنا لیں پھر تو ظاہرہ کے ایسی جگہ میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایک آدمی نے جو وقف کرنے والا ہے اس نے خاص اس کو قبرستان کے لیے وقف کیا تو اس کی اجازت کے بغیر اب اس کو ہم اس میں کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے ہاں ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو یعنی بلکل وہ اس میں مردے دفن نہیں کرتے بلکل زمین ویسے پڑی ہویا اور اندیشہ ہے لوگ اس پر قبضہ کر دیں تو قبرستان کا کوئی اور متبادل انتظام ہو چکا ہے پھر تو اس کو اور مسجد کے طور پر یا عید گاہ وغیرہ اس طرح کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں بظہر ایسی صورت نہیں ہے اس لیے اس قبرستان کو دوبارہ قبرستان ہی کے طور پر استعمال کیا جائے جنازہ گاہ یا دوسری چیزیں نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ سلمان صاحب کا سوال ممبئی سے پوچھتے آپ سے کہ ہمارے ہاں غصب کی جگہ میں مسجد کے باہر وضو خانہ ہے کیا وہاں سے وضو کرنا جائز ہوگا جی غصب شدہ جو جگہ ہے اس پہ نماز پڑھنا وہ بھی مکروح ہے اور وضو کرنا یہ بھی ایک مکروح عمل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وضو نہیں ہوگا وضو درست ہو جائے گا اس سے پڑھی ہوئی نماز بھی آدھا ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا یہ نامناسب ہے مکروح ہے غصب کی جگہ پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو مسجد کی جگہ ہے یا اجازت والی جگہ ہے وہاں پہ مسجد بنانی چاہیے یا مسجد کے استعمال کے لیے وضو خانہ ہے جو چیزیں وہاں بنانی چاہیے غصب والی جگہ پہ نہیں بنانی چاہیے غصب والی جگہ پہ نہیں بنانی چاہیے بہت شکریہ جی شمس الرحمن صاحب کا سوال ہندوستان سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں عربی کی ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں مہینے میں ایک دو دن غیرازری ہو جاتی ہے کیا اس کی عجرت جائز ہے کبھی کبھی پڑھنے والے ہی کہیں چلے جاتے ہیں اس کا حکم کیا ہوگا نیز اگر عجرت پوری لیتے ہیں تو کیا کچھ پیسے ہمیں صدقہ کرنے پڑے گے یہ ان کا سوال ہے جی دیکھیں جب یہ ایک عقد اجارہ کر رہے ہیں ایک معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ ان دونوں فریقوں نے آپس میں تائے کیا کیا ہے اگر یہ تائے کیا ہے کہ ہر مہینے میں کچھ چھٹیاں ہوگی مثلا تین دن رخصت ہوگی پانچ دن ہوگی دو دن ہوگی تو اگر یہ تائے شدہ ہے کہ کچھ دن رخصت ہوگی تو اس کے مطابق تو اس کا چھٹی کرنا ٹھیک ہے اور اگر تائے شدہ نہیں ہے یہ خود بخود اپنے طور پر ایسا کر لیں از خود اپنی طرف سے چھٹی کر لیں تو اس میں دوسرا پہلو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جو دوسرا فریق ہے وہ راضی ہے مطمئن ہے خوش ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے نہیں جی آپ نے رخصت کیا ہے چھٹی کیا ہے ہم اس کے بدلے میں کٹوٹی کریں گے تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کٹوٹی کریں جی بہت شکریہ اگلا سوال محمد عدران صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گندم پیس پیسنے والے چکی مالکان ایک من گندم پیسنے کا معافضہ دو کلو آٹا اور چالیس روپے لیتے ہیں کیا اس طرح سے معافضہ لینا اور دینا یہ جائز ہوگا جی عمل گندم پیسی جائے آٹا پیسا جائے تو اس کے بدلے میں آٹا دینا تو یہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے کہ بیعین ہی اسی گندم سے تائے کیا جائے کہ جی آپ گندم پیسیں گے اور اسی گندم سے ہی آپ کو دو کلو ملیں گے تین کلو ملیں گے لیکن اگر مطلقاً تائے کر دیا جائے کہ آپ کو جو ہے گندم کی پیسائی کے بدلے میں دو کلو گندم دی جائے گی پیسے دیے جائیں گے تو اب یہ جو دو کلو ہے متعین نہ ہوں بعد میں اگرچہ اسی آٹے سے دیے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک بہت شکریہ جی جائیں گے جی مفصف اللہ صاحب سے سوال احمد علی صاحب کا وہ آپ سے یہ پوچھنا جا رہے ہیں کہ تاویز لے کر دینے پر عجرت لینا جائز ہے یا نہیں جی تاویز جو ہے اس کے بارے میں قابل غور چیز تو یہ ہے کہ یہ دینی عمل ہے یا دنیاوی عمل ہے تو زہرے کے تاویز ایک علاج معالجے کی شکل ہے تو جیسے علاج معالجہ اس کی اپنی شرائط ہیں تو ان شرائط کے ساتھ وہ کیا جائے اس کے اوپر عجرت لی جا سکتی ہے لیکن اگر ان کی شرائط کے مطابق نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر جو تاویز دینے والا ہے وہ ناجیز تاویز دیتا ہے تو زہرے اس کی عجرت بھی ٹھیک نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق یعنی ایسے تاویز دیتا ہے جو قرآنی آیات اور اس طرح معصور دعائیں یا ایسے عربی کے الفاظ ہیں جن میں کوئی شرکیہ مفہوم نہیں ہے کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے تو صحیح طریقے سے وہ تاویزات دیتا ہے اور وہ اس کا احل بھی ہے بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ ان میں تاویز بس ایسے کہیں سے لکھ کر دے دیا سیکھا ہوا نہیں ہوتا بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جوہنا وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور اسی طرح اس کی اجرت بھی معقول لینے چاہیے بعض وقت جو تاویز دینے والے ہیں ان سے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں تو بس اس کے بعد پچاس ہزار روپیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار اتنے تک بھی سننے کے لیے سننے کو ملتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں تو ظہر ہے کہ ناجیز طریقے سے بہت زیادہ اس کا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے معقول اس کی اجرت لے سکتے ہیں شریع حدود کے اندر رہتے ہوئے تاویز دیں اور اس کی جو معقول اجرت بنتی ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین میں جوائن کیا ہے مفتی محمد صاحب نے شیخ العدیس ہیں رئیس ہیں دالفتہ جامع ترشید کراچی کے تو سوال ان کے خدموں میں جائے گا جی حبیب اللہ صاحب کا کراچی سے وہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ راستے میں مسواق کرنا صحیح ہے یا مقروع عمل ہے راستے میں چلتے ہوئے مسواق کرنا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے راستے میں چلتے ہوئے مسواق کرنے میں تھوکنے کی ضرورت پر پیش آئے گی تو راستے میں تھوکنا یہ تہذیب کے خلاف ہے بیماریاں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ مسواق اتمنان سے وضو کے ساتھ کرنا چاہیے یا سو کر اٹھیں جب اس وقت کرنا چاہیے جو اس کے مسنون وقات ہیں وضو کے وقت میں مسواق کرنا چاہیے تو اس طرح اگر کسی وقت میں کوئی چیز کھائی ہے اور مسواق کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کھانے کے بعد ہاتھ دوئیں کلی کریں تو اس وقت مسواق کر لیں تو چلتے ہوئے کرنا مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے وہ شکریہ جی دانش علی کا سوال ہے جی اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے جی فرض نماز کے متصل بعد ہر قسم کا سجدہ مکروح ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت بھی فرض نماز کے فوراں بات نہ کرے تو اس لئے فوراں بات نہیں کرنا چاہیے اگر نماز پڑھ کر کہیں آدمی تنہائی میں چلا جائے تو سجدہ کر لے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور فرض واجب کی طرح اس کا التزام کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سجدہ کرنا تو صحیح ہے سجدہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو لازم اور واجب کی طرح سمجھنا اور ہر نماز کے بعد لازمن کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے شکریہ ادام اللہ صاحب اے بڑواز سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل مسجدوں میں مغرب کی ازام کے بعد پانچ منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے کیا یہ عمل ٹھیک ہے جی دیکھیں جو کچھ فقہ نے اس میں تفصیلات لکھی ہیں اس میں جو راجے قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بقدر رکعتین تاخیر کی جا سکتی ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بعض نے اس کو بھی مقروع لکھا ہے لیکن راجے یہ ہے کہ جتنی دیر میں دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر تاخیر کرنا یہ مقروع نہیں ہے اور دو رکعتیں عام آدمی دو سے تین منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو دو سے تین منٹ کا وقفہ کرنا تو بلا کراہت جائز ہے اس کے بعد پھر کراہت تنزیحیہ ہوگی اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے اچھی طرح روشن ہو جائیں یہ مقروع تحریمی ہے مفتی ویس صاحب یہ خدم میں جائیں گے اور سوال محمد یونس صاحب کا دوائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت مہواری کے دوران دستانے پہن کر قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے نپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ٹھیک تو جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ نپاکی کی حالت میں دستانے پہن کر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی مجبوری ہو قرآن مجید کو اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو صورت میں کسی ایسے کپڑے کے ساتھ یا ایسے لباس کے ساتھ جو جسم کے ساتھ متصل نہ ہو الگ ہو رومال ہو گیا تو رومال یا ٹوپٹے سے پکڑ کے قرآن مجید کو کسی دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے صحیح البتہ دستانے کے ذریعے سے دستانے پہنے ہو اور اس حالت میں قرآن مجید کو اٹھائے جائے ہی جائز نہیں کیونکہ جب دستانے پہنے جائیں گے تو یہ جسم ہی کا حصہ بن جائے گا صحیح جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ نپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے قرآن مجید کو چھو کر پڑے جائے یا بغیر ہاتھ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ دوسرے سوال آپی سے جی زفر الحق صاحب پوچھتے ہیں کہ اقامت کے الفاظ کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں راہ کے سکون کے ساتھ سنت ہے یا پیش کے ساتھ پڑھنا سنت ہے دی اذان اور اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر سکون کے ساتھ پڑھنا یہ صحیح طریقہ ہے اور اگر ملا کر پڑھنا ہو تو پھر راہ کے اوپر فتح پڑھا جائے پیش کے ساتھ نہ پڑھا جائے یہ غلط طریقہ ہے بہت شکریہ عرفات صاحب کا سوال جی دیر سے پوچھتے ہیں جس طرح امامت میں محلے کے امام کا بڑا حق ہے اگرچہ کوئی بڑا عالم بھی آ جائے کیا اسی طرح جنازے میں بھی محلے کے امام کا حق زیادہ ہوگا یا جس کے لئے میت نے وسیعت کی ہو اس کا حق زیادہ ہوگا جی پہلے مسجد سمجھنا چاہیے کہ جنازے پڑھانے کی وسیعت کرنا اس کو فقہاں نے باطل قرار دیا ہے وہ کہا کہ یہ معتبر نہیں ٹھیک تو جنازے کے لئے جو محلے کے امام ہے اور جہاں پر وہ مرہوم نماز بڑا کرتا تھا تو اس مسجد کے جو امام ہوگا اس کے لئے جنازے کی نماز پڑھانا ہی زیادہ بہتر ہے البتہ اگر ولی وہ زیادہ متقی زیادہ پریزگار ہے اور مسائل سے زیادہ واقفت رکھتا ہے تو اس صورت میں ولی کے لئے جنازے کی نماز پڑھانا یہ محلے کی مسجد کے جو امام ہے اس کے مقابلے میں ہی زیادہ بہتر ہوگا زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ مفتی صرف اللہ صاحب کے خدم میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے محمد عدران صاحب نے ناروال سے پوچھتے ہیں کہ میرے دوست بینک میں ملازمت کرتا ہے اور غالب آمدنی کا ذریعہ بھی بینک کی تنخواہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ کیا میں اس کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا سکتا ہوں یا اس دوست سے ادھار لے سکتا ہوں نہیں دیکھیں بینک کی اگر ملازمت یعنی وہ سودی کاروبار میں ہے یعنی سودی بینک ہے بینک تو سودی بھی ہیں اور غیر سودی بھی ہیں جی تو نا غیر سودی بینک میں اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اپنا ملازمت کرتا ہے تو اس کی تنخواہ تو حلال ہے اگرچہ بعض علماء کرام اس سے اختلاع بھی رکھتے ہیں لیکن ہمارے نزیق راجے بلکہ ہماری تحقیق یہی ہے کہ جو اسلامی بینک ہیں غیر سودی بینک ہیں ان کی تنخواہ اور ان میں کام کرنا ان میں یہ ٹھیک ہے اور جہاں تک سودی بینک ہے تو سودی بینک میں اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کیشئر ہے منیجر ہے جو بلکل بلاواستہ سود کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی چوکیدار ہے یا ڈریور ہے تو اس کی بھی علماء کرام گنجائش دیتے ہیں تو جو بلکل سودی بینک میں اس کا کام ہے ملازمت ہے اور اس کی کمائی حرام ہے تو غالب کمائی حرام ہے یا ساری کی ساری کمائی حرام ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ وہ کرنا کاروبار کرنا بھی درست نہیں ہے اسے ادھار لینا یا حدیعہ وغیرہ لینا بلاواستہ جو اس میں ٹرانسپورٹ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے بھی نہیں آئیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ سودی معاملے میں عمل داخل ہو اس کا سود کا کاروبار لکھنا یا جسرا منیجر ہے کیشئر ہے دوسرا یہ ہے کہ صرف چوکیدار ہے لیکن کیشئر جو ہے وہ کوئی سودی معاملہ نہیں لکھتا کیشئر کا کام تو صرف ٹرانزیکشن پیسےوں کا لین دین یعنی جو لوگ آتے ہیں اپنا چک وہ کرنے کے لیے کیش کرانے کے لیے تو ان کو وہ گن کر دیتا ہے اس کا سودی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا منیجر یعنی جو لکھنے والا ہے سود کا صحیح صحیح نے فرمایا یعنی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بلاواستہ سودی کام کرتا ہے تو اس کی تو وہ ٹھیک نہیں ہے جو بلواستہ یعنی بینک میں کام تو کر رہا ہے لیکن اس کا سود کا کاروبار نہیں ہے سود کا معاملہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری سود والی نہیں ہے تو اس کو تنخواہ پھر کہاں سے ملتی ہے تنخواہ اگرچہ بینک سے ملتی ہے لیکن اس کی تنخواہ کو علماء کرام جائز کراتے ہیں جائز کراتے ہیں اگلا سوال آپ ہی سے پوچھا ہے ہریانہ صاحبہ نے مجبوری میں سوال کرنے سے مطالق پوچھا ہے کہ ایک بندہ مجبوری میں سوال کرتا ہے مثلا کسی کی بچی کا نکاح سردست ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنا اس کے لئے کیسا ہوگا جی لوگوں سے سوال کرنا اس وقت اس کی گنجائش ہو سکتی ہے جب آدمی بلکل مجبور ہو حتیٰ کہ ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو تو اگر ایک دن کا صبح و شام کا کھانا اس کے موجود ہو تو اس کے لئے سوال کرنا درست نہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شادی کے لئے اب شادی سر پہ آگئی اب اگر ہم سوال نہ کریں تو شادی کے لئے جو ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں رسوم و رواج اور بہت زیادہ جہیز کا چکر یہ چیزیں ہم نے وہ کر رکھی ہیں تو شرن تو یہ کوئی چیز لازم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی حد تک اس کو ضرورت ہے تو آدمی کرزہ بھی لے سکتا ہے تو اس کے لئے سوال کرنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ہوں بہت شکریہ جی مفتی عویس صاحب کے خدم میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے جی احمد صاحبہ نے امریکہ سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی جمعات کے دن غسل کرے تو کیا اس سے جمعہ کے دن کے غسل کی سنت ادا ہو جائے گی جمعہ کے لئے جو غسل کرنا سنت ہے یہ جمعہ کے دن کی سنت ہے یا جمعہ کی نماز کے لئے سنت عمل ہے تو اس میں دونوں قسم کے اخوال ہیں لیکن جو راجع قول ہے وہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ سنت عمل ہے باقی دونوں قولوں میں سے کسی قول کو بھی لے لیے جائے تو جو سنت ہے چاہے وہ جمعہ کی دن کی سنت مانی جائے یا جمعہ کی نماز کے لئے سنت مانی جائے اگر کوئی جمعات کے دن غسل کرتا ہے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی ادا نہیں ہوگی بہت شکریہ عید کی نماز میں اگر ایک رکعت رہ جائے تو سلام کے بعد دوسری رکعت تقبیروں کے ساتھ پڑھنی ہوگی یا عام طریقے سے پڑھنی ہوگی یہ اگر کوئی ایک رکعت رہ جاتی ہے تو امام کے سلام پھیلنے کے بعد اللہ اکبر کہے کر کھڑے ہو جائیں سنا پڑھیں گے تابوز تسمیہ تلاوت کریں اور پھر رکع میں جانے سے پہلے جو تین زائد تقبیرات ہیں ان کو کہہ کر پھر یہ رکع میں جائے گا اور باقی نماز کوئی مکمل کرے گا باقی نماز مکمل کرے گا ٹھیک ہے جی اگلا سوال محمد اکرم صاحب کا آپ سے پوچھتے ہیں نماز نمازی اثر کی غیر موقدہ چار سنتوں کا وقت کم ہو اور دو سنت پڑھ لی تو کیا فرض نماز کے بعد باقی دو سنت پڑھنا لازم ہوگا اسی طرح عشاء کی غیر موقدہ سنتوں کے بارے میں حکم کیا ہے جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہے یہ نفل کے حکم میں ہوتی ہیں تو اگر کسی نے چار رکعات کی نیت کر کے نماز شروع کی اور وقت کے کمی کے پیشے نظر اس نے دو رکعات کے اوپر نماز کو مکمل کر لیا تو باقی جو دو رکعتیں رہ گئی ان کو ادا کرنا کوئی لازم نہیں ہے اور اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے ویسے نفل نماز ہے تو اس نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے لیکن اثر کی نماز کے بعد چونکہ نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اگر اثر کی سنتوں میں سے کوئی دو رکعت رہ گئی تو اثر کی نماز کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے بہت شکریہ جی مفتی عویس صاحب جائیں گے مفتی محمد صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے جی محمد بلال صاحب نے بھرما سے پوچھتے ہیں مذہب میں مغرب کی نماز کے بعد موجود نمازی لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین انفرادی طور پر سو مرتبہ پڑھیں پھر اجتماعی طور پر دعا کریں اس میں شرن کوئی حرش تو نہیں ہے جی یہ بھی آفات اور مسائب کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے اور اس کی اصل قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایک طرح کی مسئبت سے نجات عطا فرمائی تھی تو اس لیے ہمیشہ علماء اس آیت کے ورد کی تلقین کرتے رہے ہیں مسائب کے وقت میں پریشانیوں کے وقت میں کسی مسئبت کو دور کرنے کے لیے بیماری سے شفا کے لیے تو اس لیے اس آیت کا ورد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور انفرادی طور پر جب پڑھ رہے ہیں تو کسی کے نماز میں خلل بھی نہیں آ رہا اور دوسری کوئی خرابی بھی اگر موجود نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جانتا کہ استماعی دعا کا تعلق ہے تو چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پوری طرح دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور خوش و خضو بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کل میں رکت بھی پیدا نہیں ہوتی اور استماعی دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساری دعایں جو ان کو یاد نہیں ہوتی ہیں وہ کرانے والا کر دیتا ہے اور استماعی قلوب کی بنا پر ایک رکت بھی پیدا ہوتی ہے زیادہ خوش و خضو پیدا ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دعا کر سکتے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال بلال آمد صاحب کا کشمیر سے ہے جی اولاد جو ہے وہ نکاح کی عمر کو پار کر چکی ہو لیکن والدین اولاد کے یقین روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کے لیے کوئی مناسب خوشش نہ کریں تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شریح حکم کیا ہوگا دونوں کیا کریں دیکھیں دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں شادی بھی ضروری ہے روزگار بھی ضروری ہے تو دونوں کی برابر کوشش کریں تاکہ دونوں اکٹھ اکٹھی ہو جائیں اور والدین کو بھی اس کا خیال لکھنے چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں ویسے بھی روزگاری بہت عام ہے اور روزگار ملنا اتنا آسان نہیں ہے تو اب جب تک روزگار نہیں ملے گا اس وقت تک شادی نہیں کریں گے یہ پکہ عظم کر لینا اور اس پر اڑ جانا یہ بھی غلط ہے والدین اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ اپنی اولاد کے ساتھ تعاون کریں یہ بالکل اور البتہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ والد کی اپنی آمدن بہت محدود ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ شادی ہو جائے گی تو ایک کی بجائے دو مسئیبتیں جمع ہو جائیں گی اور میرے لیے اس کو منز کرنا مشکل ہو جائے گا پھر لڑائی جگرے شروع ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو ایسی صورت میں اگر وہ روزگار کی تلاش میں تیزی پیدا کریں اور اس تک انتظار کریں تو اس کی گنجائش ہے بہرحال یہ خاندان خاندان اور فرد فرد پر موقع ہے کہ ہر ایک کو ایک مشورہ نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی سوال ہے جی کراچی سے پوچھا ہے کہ کیا ایسے رشتدار سے تعلق رکھا جائے گا جن سے آپ کو جانی یا مالی کسی قسم کا نقصان کا خطرہ ہو جی دیکھیں بعض وقت لوگ خواب خواب فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے نقصان پہنچے گا ہم نے تعلق رکھا تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ شیطان اور نفس آدمی کو سبق پڑھاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ توازو اختیار کریں اور حدیث پر عمل کریں حدیث میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جو آپ سے تعلق توڑے اس سے بھی جوڑنے کی کوشش کریں جو آپ سے برا سلوک کریں اس سے بھی اچھا سلوک کریں بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے اور قرآن بات میں یہ آتا ہے کہ ادفع کیا ہے وہ ادفع باللتیہ احسن ادفع باللتیہ احسن آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو آپ اس کا دفاع اور اس کا جواب اچھے سلوک سے دیں اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ جس کو آپ سے دشمنی ہے وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا تو اس پر لوگ نہیں آتے اور ذرا ذرا سی باتوں کو ایک پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ان سے یہ خطرہ ہے اور ان سے یہ خطرہ ہے وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں تو توازو اختیار کریں اخلاق کا مزارہ کریں اور آپ ہمیشہ اچھا سلوک کریں دوسروں سے البتہ کسی جگہ اگر واقعتاً یہ بات ہو کہ کوشش کے باوجود اچھا سلوک کرنے کے باوجود دوسری طرف سے ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا جاتا ہے قدر ضرورت پر اقتفا کریں اسلام دعا کیا تک رکھیں گہرہ تعلق نہ رکھیں مفتی صف اللہ صاحب کے خدم میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے خرم یوسف صاحب نے ایک شریح ہاتھ کی فوٹ اور گز کے لحاظ سے کتنی مقدار بنے گی یعنی ایک شریح ہاتھ ہوتا ہے یا گز ہوتا ہے تو اس کی ڈیڑھ فوٹ مقدار ہوتی ہے ڈیڑھ فوٹ بہت شکریہ سوال ساجد خان صاحب کا بنو سے پوچھتے ہیں کہ ارحم یہ جو نام ہے یہ رکھنا کیسا ہے سی ہوگا یا درست ہوگا یہ ارحم نام رکھنا درست ہے کیونکہ انسانوں کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر تو اس طرح کا اس میں نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ آخری سوال آپ سے پوچھا ہے جی محمد اصغر صاحب نے پوچھتے ہیں عمرہ کر کے ہم سارے مسلمان جب واپس آتے ہیں تو آب زمزم صرف پانچ لیٹر ملتا ہے جو آنے والے دوستوں اور فیملی کے لئے پورا نہیں ہوتا کیا آب زمزم میں اور پانی ملا کر آنے والوں کو دیا جا سکتا ہے نہیں اس خجوریں دینے کا حکم کیا ہو جی بلکل پانی ملایا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ پانچ لیٹر ہے اور بہت سارے مہمان ہوتے ہیں لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کو پلانے کے لئے اس میں دوسرا پانی ملایا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ بالکل خالص آب زمزم ہے بس کسی قسم کا اظہار نہ کیا جائے ویسے پلائے جائے تو انشاءاللہ آب زمزم کی برکات حاصل ہوں گی اور جو خجوریں ہیں تو وہ خجوریں بھی گویا کہ ایک حدیہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آدمی آتا ہے تو ایک گفٹ لے کر آتا ہے تو اپنے عزیز و آقارب کو دو صحبہ کو دیتا ہے تو اس کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے جی مفتی محمد عویس صاحب کے خدم میں جائیں گے جی اور سوال پوچھا ہے جی فروغ صاحب نے ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں کیا کوئی شخص حالت احرام میں حلق سے پہلے ہی احرام کھول دے بعد میں حلق کرے تو کیا جرمان آئے گا جی یہ اگر عمرے کے تمام افعال ادا کر چکا ہے اور قصر یا حلق سے پہلے احرام کھول لیتا ہے احرام کھول لے کے معنی شاہدی ہے کہ وہ سیلوے کپڑے پہن لے تو اگر وہ سیلوے کپڑے پہن لیتا ہے اور قصر یا حلق کرواتا ہے ایک دن یا ایک رات گزر جاتی ہے یہ اس سے زیادہ کے دورانی گزر جاتا ہے تو صورت میں تو دم دینا یہ لازم ہوگا لازم اور اگر ایک دن ایک رات سے پہلے اور ایک گھنٹے سے زیادہ کے دورانی گزر گیا تو فطرانے کے برابر گنتم یا اسی قیمت دے دی جائے اور اگر کچھ چند منٹ گزرے ہیں اور اس کے بعد اس نے حلق کروا لیا ہے قصر کروا لیا ہے تو پھر کچھ معمولی سا صدقہ دے دی جائے صدقہ دے دی جائے بہت شکریہ محمد اکرم صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمرہ کا جو دم ہے اس کی مقدار کتنے ریال ہے اور روپے میں مقدار کتنی ہو سکتے کیا روپے میں دے سکتے ہیں آپ جی دم میں جو قربانی والا چھوٹا جانور ہوتا ہے اور قربانی کے لیے جو شرائط ہیں تو اس طرح کے جانور حدود حرم میں زبا کرنا ضروری ہے اس کی جگہ پیسے دینا یا ریال دینا یہ جائز نہیں جائز نہیں ہے بہت شکریہ آخری سوال آپ سے ارسلان صاحب نے دوبائی سے پوچھا ہے کہ بیٹے کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حصہ ہے صرف گھر کا خرچہ دیا جائے یا پوری تنخواہ دی جائے گی جی جو بیٹے کی تنخواہ ہے وہ اسی کی شمار ہوگی اسی کی ملکت میں ہے اور وہ اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے باقی گھر دینے میں جتنی گھر کی ضروریات ہیں اسی کے مطابق اس کو دینا لازم ہے اگر کچھ خرچہ اپنی رکھنا چاہتا ہے یا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ شاید ان کوئی شبہ ہو رہا ہے کہ حدیث میں ہوتا ہے تیرہ اور تیرہ مال تیرہ باپ کا ہوتا ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ مجبور ہو اور مجبوری کی وجہ سے باپ اگر بیٹے کے مال میں سے کچھ لینا چاہے تو اس حد تک گنجائش ہوتی ہے کہ ضرورت کی بخدر وہ اپنے بیٹے کے مال سے لے لیں لیکن عام حالات میں بیٹے کی اجازت کے بغیر باپ کے لیے بھی اس کے مال سے لینا ہی جائز نہیں ہوتا جائز نہیں ہوگا جی اور شکریہ ایک سوال اور بھی آپ کا ہے اور وہ بنت زہرہ صاحبہ نے پوچھا ہے یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وعدہ یا منت مانی جائے اگر پوری نہ کریں تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے یہ ایک ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا ہوتا ہے منت یا نظر تو وعدے کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور جبکہ منت اور نظر کا تعلق یہ اپنے ساتھ ہوتا ہے یعنی کوئی عمل کلیے جائے اس عمل کے پورے کرنے پر کسی عبادت مقصودہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہ نظر کلاتا ہے تو جہاں تک وعدے کا تعلق ہے تو وعدے کو پورا کرنا یہ لازم ضروری ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وعدے کو ختم کر دی جائے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے وعدے کو توڑا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے تو یہ منافق کے علامت ہے اور اس پر گناہ بھی ہے اور اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے اور جہاں تک نظر کی بات ہے کہ اگر نظر کو پر عمل نہیں ہوا تو صورت میں جو یمین کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے اور یمین کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ دس مساکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دی جائے یا ان کو لباس دے دی جائے اور اگر اس پر استطاعت نہ ہو تو پھر تین دن مسلسل روزہ رکھ لی جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کے خبروں میں جائیں گے جی اور سوال پوچھا ہے قسمت اللہ صاحب نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں جو تین سوالات ہوں گے اس میں دو سوال اختیاری اور ایک سوال لازمی ہوگا اس اختیاری اور لازمی کا مطلب کیا ہے جی کوئی مطلب نہیں ہے غلط سنا ہے آپ نے تینوں سوال لازمی ہیں اور تینوں سوال ہوں گے تینوں سوال ہوں گے جی بہت شکریہ قسمت اللہ صاحب ان کے سوال کے بعد ہدایت اللہ صاحب یہ کشمیر سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے بعد ایک دائرہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر قرآن شریف کو اس دائرے میں گھوماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اس بارے میں رانمائی فرما دیجئے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ ایک رسم ہے جو واجب الترک واجب الترک رسم ہے جی اس کا سوال جی دانیال خان صاحب کا آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ کیا ہے حافظہ تیز کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں جب تک کوئی آدمی گناہوں سے نہ بچے اس کا حافظہ تیز نہیں ہو سکتا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا بہت ساری چیزوں پر اثر پڑتا ہے ان میں سے ایک حافظہ بھی ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور دوسری چیز وظیفہ ہے تو یا قوی یا قوی یا گیارہ مرتبہ فرض نواز کے بعد سر پر آتھ رکھ کر پڑھنے کو مجرب لکھا گیا کسی حدیث میں نہیں ہے مسنون نہ سمجھا جائے مزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے یہ کیا جائے تو انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا اور کھٹی چیزوں سے پریز کیا جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ قبر میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منکر نقیر سوال کریں گے تو حضرت عمر بھی اس سے سوال کریں گے ایسی کوئی روایت نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جی ناظرین مقرم آج کا ہمارا پروگرام اپنے خطام کو پہنچا جو سوالات آپ نے پوچھے تھے وہ ہم نے اپنے مفتیان اکرام سے جی ان کے جواب طلب کیے ہیں انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سینئر مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک لیم اجازت دیجئے اللہ حافظ